زینب سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کے قریب مجرم عبران کے بلیک وارنٹ جاری مجرم کو سینٹرل جے لاہور میں سترہ اکٹوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا مجرم کو زینب کائنات بطول ایمان فاطمہ آسمان لائیبہ نور فاطمہ اور آئیشہ آصف کے قتل میں مجموعی طور پر اکیس بار سزائے موت کا حکوم جاری کیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں سابق وائز چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت چھے ملزیمان احتساب عدالت میں پیش احتساب عدالت ملزیمان کو دس روزہ جوڈیچل ریمانٹ پر نیب کے حوالے کر دیا ملزیمان نے سینکڑو غیر قانونی بھرتیاں کی مجاہد کامران نے اپنی اہلیہ شازیہ قریشی کو خلاف میرٹ یونیورسٹی آف کالج کی پرنسپل تائینات کیا نیب بھو کام وزیر سہت پنجاب کا سو روزہ میں عوام کو ہیلتھ کارٹ جاری کرنے کا اعلان گنگارہ ہسپتال کے قریب مدر اینڈ چائیڈ کیر ہسپتال بنانے کا فیصلہ ہسپتال میں پچاس فیصد آسامیاں خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کی کمی کا سامنا صبحی وزیر سہت کی میڈیا سے گفتگو ڈاکٹر یاسپی راشد کی زیر سدارت فاطمہ جینا میڈیکل یونیورسٹی کے سینڈی گیٹ کا اجلاس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تکرنی کی منظوری ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے کا آج آخری روز امید بار رات بارہ بجے تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں این ایک سو چوبیس میں ایک سو پین تیس پولنگ سٹیشنز حضاس قرار انتخابی مہم کی آخری روز اقتطامی جلسے کا مقام بدل ڈالا جلسہ موچی گیٹ کی بجائے آج رکسالی گیٹ پر ہوگا متوالوں کا لہو گرمایا جائے گا این ایک سو چوبیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اکتر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوکے این ایک سو اکتیس میں شاہد خکان عباسی اور غلام مہیودن دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صبح ہلکوں میں سہیل شوکت بڑھ یوسف علی سیفر ملوک اور منشا سندھو مدے مقابل شہباز شریفی گرفتاری اور ریمانٹ کے خلاف درخواست ہائی کوٹ تے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے مطالق دلائل طلب کر لیے درخواست بطور اطراز کے سماعت کے لیے مقرر سماعت اکتیس اکٹوبر کے لیے ملتوی پولیس سوئی رہی ڈاکو سب صویرے دکانیں لوٹتے رہے شالی مر لنک روڈ پر ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کو باندھ کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے نکدی کپڑے اور دگر سامان لے کر فراد پاکستان بدلے گا اور کپتان ہی تبدیلی لے کر آئے گا مشکل حالات مستقل نہیں رہیں گے ماضی کی غلط پولیسیز کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے وزیر اللہ پنجاب اسمان بزدار سے مختلف وقود کی ملاقات مسائل حل کرنے کی یقین دہانی نیب حیراست میں شہباز شریف بیمار پڑ گئے حاسمہ خراب کھچڑی اور دہی کھانے پر اکتفا ناشتے میں سینڈویچ اور شام کو دال سبزی اور چاول دیے جانے لگے اسمان ڈار کی بطور چیئرمین یوت پروگرام تائیناتی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع قرارداد مسلم لگنون کی ہینہ پرویز بٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی تجاوزات اور قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن لہور میں اب تک اربو روپے کی دوہزار انتالیس کے نال سرکاری عراضی واقعزار آپریشن کے دوران چھپن ایف آئی آر درج تین ہزار پانسو انتالیس ورننگ نوٹس جاری تجاوزات کے خلاف کمیشنر کی ریپورٹ جاری حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت کرنے کا دھندہ گوالہ کلونی چنگی امرسدو میں مردہ جانوروں کا گوشت مارکٹ میں فروخت ہونے کا انکشاف سبزہ زار میں خواتین کو نشاہور انجیکشن لگانے والا اتائی محلے دار کے ہتھے چڑ گیا اہلے علاقہ نے ڈاکٹر نصیر کو پکڑ کر پولیس کے خلاف حوالے کر دیا کلینک سے عدویات برامد پولیس مقدمہ درج نہیں کر رہی متاثرین کا الزام ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش بلدیا عزمہ نے بھی سی ڈاوی ایف ویم نمائش میں اپنے سٹالز لگا لیے بلدیا عزمہ کے ترقیاتی کاموں سے مطالق سرمایہ کاروں کو بریفیں انستادی خسرہ محیم کی مناسبت سے جینا ہال سے استمبول چوٹ تک اگاہی وارک شرکہ میں ایک خسرے سے بچاؤں سے مطالق پرنپلیٹ تقسیم کیے گئے نشے سے بچو سہتمند زندگی پاؤ یو ای ٹی میں منشات کی روک تھام کے حوالے سے واغ وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر فضل احمد خالید اور طلبہ کی کثیر تعداد میں شرکھر پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی میزبانی اسلام آباد کو مل گئی فرنچائز کو تیرہ نویمبر تک اپتدائی پلیئرز کی فیرشت تیار کرنے کا ٹاسک پی ایس ایل کا میلا چودہ فیبریڈی سے دوبائی میں سجے گا موسیقی